اب ہم آئیڈیل گیس کی مدد سے ہم کچھ اور پرابلم سالف کرنے کی کوشش کریں گے کچھ اور ایکزامپلز دیکھیں گے اور یہ ہے پی ویس ایکل کو این آر ٹی کی ایکویشن ہے اور اس میں یہ جو کانسٹنٹ ہے آر یہ گیس کانسٹنٹ کلاتا ہے اور یہ تیبریچر کیلون میں تو باقی سب چیز صحیح ہے یہ آر بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور مجھ سے کسی نے میری کچھلی ویڈیو کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ جو آر ہی ہے جی وہ غریب چیز ہی کیا ہے بارل میں اتنی سہولت کے لئے اس کو ری اریجڈ رہتا ہوں تو پی وی ایس ایکل ٹو آر اور یہ بریکٹ میں این این ٹی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پریشر ٹائمز والیوم جو ہے وہ این ٹو ٹی سے دیریکٹلی پروپورشنل ہے اور یہ آر دراصل ایک طرح کا پروپورشنیلٹی کانسٹنٹ ہے جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ پروپورشنیلٹی سائن کو ختم کر کے ایکول کا سائن لے آتے ہیں بارل یہ ایک آگے کی ایڈوانس لیویل کی چیز ہے اور جبکہ ہمارے پاس نمبر آف گیس پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ مول کی فارم میں ہوتے ہیں اور ٹی پریکٹر کیلون میں ہوتا ہے پریشر کو ہم پریشر ٹائمز والیوم دراصل یہ بھی ایک انرجی کا میجرمنٹ ہے جس کا ریزرٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیولز کی فارم میں آتا ہے اور آر ایک کانسٹنٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ پروپورشنیلٹی کانسٹنٹ بھی ہے یہ اور اسے ہم گیس کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم اس پوری ایکویشن کو دونوں طرف کو ایک خاص شیپ ملا سکیں اپنے کسی مطلوبہ ریزرٹ تک پہنچ سکیں چاہے ہمارے پاس سکیل کوئی سا بھی ہو چاہے وہ میٹرز کا ہو ایٹموسفرک پریشر کا ہو والیوم لیٹر کا ہو اور موز کا ہو یہ دونوں ہی دوسرے کے پروپورشنل ہوتے ہیں اور دراصل یہ دونوں ہی پی وی اور اینٹی ایک طرح سے کسی بھی سسٹم کی گیس سسٹم کی انرجی کو زاہر کرتے ہیں اب میرے پاس ایکزامپل میں میں آکسیجن لے رہا ہوں ڈائی اٹومک آکسیجن یا مولیکلور آکسیجن کتنے گرام آکسیجن کے ہوں گے جبکہ میرے پاس اس کا جو وولیوم ہے 300 ملی لیٹر ہے یاد رکھیں کہ 300 ملی لیٹر ہے اور اس پر پریشر ہے وہ 12 اٹموسفیرک پریشر کے برابار ہے اور اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ 10 ڈگری سنٹیگریڈ ہے میرے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں بس صرف مجھے اس آکسیجن گیس کا ماس معلوم کرنا ہے تو یہاں میرے پاس PV is equal to NRT پر بیس کرتے ہیں 12 اٹموسفیرک پریشر میرے پاس ہے وولیوم مجھے دیا گیا 300 ملی لیٹر یہ ملی لیٹر ہے یہ لیٹر نہیں یہ یاد رکھے گا اور ایک ملی لیٹر جو ہے ایک ہزاروہ حصہ ہوتا ہے ایک لیٹر کا لہٰذا یہ ہو جائے گا 300 کا ملکہ 0.3 لیٹر تو یہ ہو گیا 0.3 لیٹر اور یہ N N مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے میں نہیں جانتا کہ N کس چیز کتنی کونٹیٹی ہے میرے پاس لیکن مجھے صرف کتنا پتا ہے کہ میرے پاس جو بھی ریزرٹ آئے گا وہ مولز میں آئے گا اور یہ میرے پاس دیکھئے کیونکہ میں ہر چیز لیٹر میں ایٹموسفریک پریشر اور مولز میں لے رہا ہوں تو لہٰذا میں R کی ویلیو 0.082 لوں گا جو میں پہلے بھی لے چکا ہوں اب آپ آئیے تیمپریچر پہ تیمپریچر ٹین ڈگری سنڈگری نہیں لوں گا بلکہ میں کلون میں لوں گا اس پر 273 ایڈ کر کے 283 کر دیا میں نے اسے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ری ارینج کر دیا ہے اور یونٹس بھی میں نے ہٹا دی کہ یونٹس اب میں پتائے کہ سیم ہیں تو 12 into 0.3 divided by 0.82 divided by 283 تو اب میں اس پوری کونٹیٹی کو کلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یونٹس مجھے پتائے سارے کے سارے سیم ہیں اور یہ cancel off ہو جائیں گے فائنلی تو 12 into 0.3 into 0.82 sorry divided by 282 83 یہ ہو گیا 0.1551 یعنی اس کو میں approximately لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس oxygen کے 0.155 moles اس وقت موجود ہیں اس example میں اس case میں میرے پاس لیکن مجھے گرام سمجھا چاہیے اور یار رکھیں کہ یہ ہم O2 کی بات کر رہے ہیں single atomic oxygen کی بات نہیں کر تو ایک mole جو oxygen کا ہے ہم نے پچھلی بھی کسی example میں دیکھا تھا وہ 16 gram نہیں ہوتا 16 gram نہیں ہوتا 32 grams ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں دو atoms ہوتے 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 3 ایک مولی کھ 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 32 grams اس کے ایک مول کا ماس ہوگا تو 0.155 مول میرے پاس ہیں oxygen کے تو اس کو میں multiply کروں گا 32 into point 32 sorry sorry 32 grams per mole into 0.155 moles تو یہ moles بھی cancel off ہو جائے گا اور میرے پاس گرام بچے گا تو 32 into 0.155 is equal to کتنا آیا یہ 4.96 تو میرا جو جواب ہوگا یہاں پر یہ ہوگا کہ میرے پاس oxygen ہے وہ تقریبا 5 grams میرے پاس ہوگی 5 grams of oxygen میرے پاس ہوں گے شکریہ